بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم چائنہ کے زید جن پنگ نے اپنے لیے ایک ریزولیشن پاس کروا لیا ہے کمیونس پارٹی کے پلینری سیشن کے اندر یہ ریزولیشن بہت اہم مانا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سو سال کی کمیونس پارٹی آف چائنہ کی ہسٹری میں اس طرح کے ریزولیشنز اس سے پہلے سے دو بار پاس کی گئے ہیں اور یہ تھرڈ ریزولیشن پاس کیا گیا ہے اسے ایک ترننگ پوائنٹ سی پی سی کے ہسٹری میں چینیس کمیونس پارٹی آف چائنہ کے ہسٹری میں یہ تیسری بار ہو رہا ہے اور اسے ایک لینڈ مارک ریزولیشن بتایا جا رہا ہے جس سے کی زی جن پنگ کو سینٹرلائز کر دیا گیا ہر چیز میں جو کچھ چائنہ میں اب ہو رہا ہے اور آگے جو کچھ چائنہ میں ہوگا وہ سب زی جن پنگ کے ہی خیادت میں ہوگا کامریڑ زی جن پنگ کو اس طرح سے پروجیکٹ کیا گیا ہے جیسے پہلے زمانے میں کسی زمانے میں ماو کو یا ڈینگ کو پروجیکٹ کیا گیا تھا ماو نے کلچرل ریولیشن چائنہ میں لائے تھا کمیونس پارٹی کی آئیڈولوجی کے ساتھ سے پوری چائنہ کی کلچرل کو چینج کیا تھا اور ڈینگ نے ایکونومی کو چینج کیا چائنہ کے ایڈیس کیا جس کی وجہ سے آج چائنہ 40-45 سال کے اندر ترقی کرتا ہوا ورلڈ کے ریچیس نیشن کی طرح اوپر کے سامنے آ چکا ہے اور جی ڈی پی کے معاملے میں بھی پر کیپٹا پر کیپٹا انکم تو ابھی کم ہے اس کی لیکن جی ڈی پی کے معاملے میں امریکہ سے کمپیٹ کر رہا ہے اور جلد ہی امریکہ سے آگے نکل جائے گا چائنہ اس طرح کی ترقیات ڈینگ کی ویجن چینج سے ریزولیشن سے ہوئی تھی اور اب یہ تیسرا ریزولیشن زی جنپنگ اپنے زمانے بلائے ہیں اس سے ایک تو زی جنپنگ کی پاور چائنہ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ثابت ہو رہا ہے اور سینٹرلائز اتھارٹی زی جنپنگ کی اسٹیبلش کی جا رہی ہے زی جنپنگ کو اس طریقے سے پرجک کیا جا رہا ہے کہ ان کے بینا اب چائنہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا اور جو ویجن زی جنپنگ کا اسی پر چائنہ آگے بڑھے گا اس ڈاکیمنٹ میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ کرپشن کو ایک بہت بڑا ایشو بتایا گیا ہے بہت زیادہ فوکس اس ڈاکیمنٹ کے اندر کرپشن کے اوپر ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈنگ کے ریولیشن کے بعد جو ترقی ہوئی ہے اور چائنہ کی اکانومک پروگرس ہوئی ہے اس کے اندر جو لیڈرشپ رہی کومنیس پارٹی کی کہیں نہ کہیں وہ کرپٹ ہو گئی پچھ سو ایسے لوگ ہیں جو بہت کرپٹ ہیں اور ان کو اگر نہیں پکڑا گیا تو سارے کے سارے ایک سو چالیس کروڑ چائنیز لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور اس لیے بہت سٹرک ڈسپلن کی ضرورت ہے کومنیس پارٹی کے اندر یہ ایسی بات ہے کہ پہلے ہی اتنا زیادہ سٹرک ڈسپلن کومنیس پارٹی میں ہے پہلے اتنی زیادہ شدت ہے ہر چیز کے لیے کومنیس پارٹی میں کوئی بھی بات کوئی بھی چیز کوئی کومنیس پارٹی کریں نہیں سکتے چائنہ کے اندر اب اس کو اور ازادہ سٹرک کرنے کا بات سمجھ میں نہیں آرہی کرنا کیا چاہ رہے ہیں چائنیز کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا کروانا چاہتے ہیں کون سا کرپشن ہو رہا ہے کتنے ایشوز کتنے کیسز کرپشن کے چائنہ میں ہوئے ہیں آج تک بہت ہی نومنل کیسز ہوئے ہیں جس میں لوگ پکڑے گئے ہیں تو اب یہ ڈاکیمنٹ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس کو جو ایکسپرٹس ریڈ کر رہے ہیں وہ اس طرح سے ریڈ کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت زی جنپنگ کا اپوزیشن چائنیز کومنیس پارٹی میں ہیں یا جہاں سے انہیں لگتا ہے کہ جو لوگ ان کو خطرہ انہیں ہو سکتا ہے کیونکہ اب دوہزار بائیس کے اینڈ میں پیسرے ٹرم کے لیے زی جنپنگ جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے اور یہ پہلی بار ہوگا کہ کوئی بھی لیڈر کومنیس پارٹی کا اس کو تیسرا ٹرم ملے گا اس سے پہلے کے سیشن میں دو ٹرم کا جو لیمٹ تھی لیڈرشپ کے کومنیس پارٹی کے جو چائنہ کے لیڈرز پہ لیمٹ لگی ہوئی تھی اس کو ہٹوا دیا زی جنپنگ نے اور یہ دوہزار بائیس میں کھڑے ہوں گے اب تھرڈ ٹرم کو کلیم کریں گے اگر کسی سے بھی انہیں خطرہ لگے گا تو ان سب لیڈرز کو یہ کرپشن کیسز میں فسا کے انہیں راستے زہرانا چاہتے ہیں یہی ایک انٹینشن ایکسپرٹز ریڈ کر رہے ہیں کہ یہ انٹینشن ہو سکتی ہے کیونکہ چائنہ کے اندر کرپشن نام کی کوئی بڑی چیز نہیں ہے بہت زیادہ کیسز کرپشن کے نہیں سامنے آئے ہیں اکہ دکہ کیسز تو کہیں بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بڑا ایشو نہیں ہے لیکن اس ڈاکیون جس طرح کے لیے کرپشن نے فوکس کیا گیا اور بار بار کہا جائے کہ ایسے کچھ سو لوگ ہیں جو کی چائنہ کی ترقی کو روک سکتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں انہیں پکڑنا ضروری ہے تو اس سے ایکسپرٹز یہ ہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا بہت جو اپوزیشن ہی نہیں لگتا ہے کہیں سے ہو سکتے ہیں ہمارے خلا اس کو بھی ختم کرنا جاتے ہیں دبانا چاہتے ہیں اس لیے دیکھا جائے تو آنے والے دنوں میں اس طرح کیسز آ سکتے ہیں چائنہ میں ایسی نیوز ریپورٹز آ سکتی ہیں جس میں کی کچھ بڑے لیڈرز کمنیس پارٹی کے پکڑے جائیں ارس کی جائیں ان پر پریشر بنایا جائیں اور ان پر کیسز فائل کی جائیں تاکہ زی جن پنگ کے اگنسٹ اگلے سال کوئی بھی ان کی مخالفت میں کوئی نہ کھڑا ہو پائے اور ان اپوزڈ الیکٹ ہو جائیں وہ تھرڈ ٹرم کے لیے اور تا زندگی زی جن پنگ کے لئے راستہ صاف ہو جائے چائنہ کے لیڈرشپ کو سمالنے کا تو زی جن پنگ اس ریزولیشن سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ تا زندگی وہ جو ہیں بنے رہے اور پریسیڈنٹ چائنہ کے جس طریقے سے رشیا میں پیوتین نے کر دیا ہے کہ جب تک پیوتین رہیں گے وہ اب پریسیڈنٹ ہی رہیں گے اب انہیں کوئی ہٹا نہیں سکتا اسی طریقے سے یہاں کے لیڈرشپ کو کانسلیٹ کیا جا رہا ہے چائنہ کے اور جو کومنیس پارٹی میں ایک ایڈر بیس سسٹم تھا اس کو ایلیمیٹ کیا جا رہا ہے اور ایک سنگل لیڈرشپ کو پرموٹ کیا جا رہا ہے جو آل موزٹ اکنگ اسی لیے اس ویڈیو کا ٹائٹل آپ نے دیکھا کہ آل موزٹ اکنگ بلکل ایک بادشاہ کے قریب پہنچ چکے ہیں زی جن پنگ بادشاہتے قریب کہ اب انہیں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو جب اگر یہ بادشاہت ان کی تسلیم کر لی گئی اور کومنیس پارٹی چائنہ نے ان کی ریزوریشن پر پاس کر دیا کوئی اپوزیشن نہیں ہوا ایکسیپٹ ہو گیا اور یہ تھرڈ ٹم مل گیا ان کو تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن میں بادشاہت جیسی چیزیں شروع ہو جائیں تو دکھتا ہے فریمور کچھ اور ہو دیکھنے میں اوپر سے کومنیزم دیکھیں کومنیس پارٹی کا رول وہ لیکن آٹی میٹلی جو اس کا ایکسیپٹیشن ہوا گا وہ بادشاہ کے طرح ہی ہوگا اور پھر وہ ہرڈیٹری پروسس جو ہوتا ہے بادشاہت وہ شروع ہو سکتا ہے لیکن یہ کہیں نہ کہیں اس ریزوریشن نہیں پتا چل رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپولیشن رہی جن پہ کیا انگیز چائنہ میں ضرور ہے اور یہ جتنے بھی ورڈ کی پاورز ہیں جو چائنہ سے کمپیٹ کر رہے ہیں اس حق میں اور ایک ہیلڈی کومنیشن چاہتی ہے چائنہ سے وہ اس چیز کا فائدہ رہانی کوشش ضرور کریں گے اس لئے بہت بڑی ایشو رہا ہے امریکہ کے سامنے اور ریسن کنٹریز کے سامنے اور بہت سے نیبرز کے سامنے چائنہ کی چائنہ کی ویک پوائنٹ نہیں پکڑ پا رہا ہے کوئی بھی کون لوگ انہار سرکل میں زی جنپنگ کے ہیں یہ بھی خبر امریکہ پر نہیں مل پا یہ نیوز پچھلے دنوں آئی تھی کہ جو بدن نے بڑی کوشش کی لیکن انہار سرکل میں زی جنپنگ کے کون لوگ ہیں تاکہ ان کو ڈیلیوٹ کیا جا سکے تو ویسی کوئی خبر ان کو پہنچے نہیں رہی ہے اور جتنے بھی سورسز تھے امریکہ کے چائنہ کے اندر انہیں ایڈنٹیفائی کر کے چائنہ نے ایلیمنیٹ کر دیا ہے ایمزیکیوٹ کر دیا ہے جیلو میں ڈال دیا ان کو جنپے ذرا بھی شک ہو رہا ہے کہ یہ امریکہ کے سورسز ہیں امریکہ کے لیے جاسوسی کر رہے ہیں یا انفرمیشن پہنچا رہے ہیں ان سب لوگوں کو پکڑ پکڑ کے چائرہ کے اندر انہیں جیلو میں ڈالے جا رہا ہے ایڈنٹ کیا جا رہا ہے اس طریقے سے چائنہ کی کوئی بھی نیوز باہر نہیں آ پائے گی تو بہت ہی ٹائٹ کیا جا رہا ہے جو بات کہیں گے اس ڈاکیمنٹ میں کہ ڈسسپرین کو ٹائٹ کرنا ہے تو آلیڈی وہاں پہ کام چل رہا ہے یہ تو سمجھے جیے ایک مہر لگا جی گئی ہے جو چیزیں جو پولیسیز آلیڈی امریکس پارٹی اف چائنہ اپنی کنٹری میں اس پہ ایک مہر لگائی گئی ہے جس طریقے تو جو نیا بارٹر لاؤ پنایا چائنہ نے نیا بارٹر لاؤ میں جو لکھا ہے وہ آلیڈی گراؤنٹ پہ ہو رہا ہے اہلے سے ہی چائنہ جو ہے اپنے کلیم لائن کو کلیم کر رہا ہے آلیڈی جو پرسیمشن چائنہ کا ہے کہ وہ یہاں تک ہماری LAC ہے تائیوان ہمارا پارٹ ہے بس اس کو وہ مان لے گا وہ سوورنٹی جو چائنہ کی ہے وہ سیکریڈ ہے اس پہ کسی دوسرے کی کوئی رائے نہیں ہے کوئی بھی نیبر اس کی زمین پہ اگر چائنہ کلیم کر لیتا ہے تو بس اب وہ چائنہ کا ہو گیا ہے اب اسے دوسرے نیبر سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور تاجب کی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے کلیم زیب چائنہ کر رہا ہے تو اس کا کوئی فرم اپوزیشن امریکہ کی طرف سے بھی نہیں آ رہا ہے امریکہ بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں فیف لپ کر رہا ہے کبھی کہہ رہا ہے کہ چائنہ کی بات جو چائنہ کی پولیسی ہے وہیں چائنہ پولیسی ہے اس کو ہم مانتے ہیں پھر ان کا جنرل اٹھ کے کہتا ہے کہ نہیں سب اگر کوئی اگریشن دکھایا چائنہ پہ تو ہم سپورٹ کریں گے امریکہ کو لیکن امریکن فارن آفیس کی طرف سے کوئی بھی ایسی سٹیٹمنٹ یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں آ رہی ہے ملیٹری کے جنرل کی امریکہ کے کیا حیثیت ہے کیا رائے ہے یہ تو آپ سینٹ ہیرنگ میں دیکھ لیجئے سینٹ ہیرنگ کے اندر جنرل جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتا ہی نہیں افغانستان سے تو بڑھوڑ ہو رہا ہے وہاں تالیبان کیسے ہیں ہمیں پتا ہی نہیں تو فارن آفیس میں اور ملیٹری کے اندر اتنا گیپ ہے امریکہ کے اندر اور جنرل اسی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے اب جنرل کو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہاں کے اسی کوئی ویلیو نہیں ہے تو امریکن آرمی کے جنرل کی وہ ویلیو نہیں ہے جس طریقے کی ویلیو اور آرمی کے جنرلس کی ہوتی ہے اس لئے امریکن جنرل اگر کہہ رہے ہیں ملیٹری انٹرونشن کے لیے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اگر کہہ گی کہ وہ انٹرون کریں گے اس کا مطلب کہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کلیر کٹ پالیسی نہیں ہے ابھی تو امریکہ اتنا کنفیوز اس وقت ہے چائنہ کو لے کر تو وہ کیا ہیلپ کرے گا کیسے ہیلپ کرے گا تائیوان کی اب تائیوان جو اپنے ہی پر ہے اس طرح سے انڈیا کا حالت ہے انڈیا ایک الائی ہے امریکہ کا لیکن امریکہ نے انڈیا کو بھی چھوڑ دیا چائنہ کے اگرنسٹ کوئی بھی ہیلپ جو ہے امریکہ انڈیا ہی کرتا نظر نہیں آرہے بس امریکہ انڈیا کو اپنے ویپنز بیجنا چاہتا ہے کہ ہمارے ویپنز آپ خرید لیجئے انڈیا کتنے ویپنز خریدے گا امریکہ سے اور جتنے ویپنز اتنے مہنگے ویپنز دے رہا ہے انڈیا کو اور اس سے کمپیر کرے رشیہ سے تو رشیہ واقعی ایک دوست کی طرح ایک الائی کی طرح ہمیشہ انڈیا کے ساتھ رہتا ہے بیہیو کرتا ہے اور امریکنز صرف انڈیا کو ویپنز بیچنا چاہ رہے ہیں کیونکہ تمام پالیسی بس اتنی ہے کہ انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں اگر کوئی پرابلم ہو رہی ہے جس کا فائدہ اٹھا لیں اور انڈیا کوئی ہلپ مانگتا ہے تو ہمارا کچھ نہیں لگے اس میں بلکہ انڈیا وہ ویپن بیچ دیں گے ہم تو انڈیا کو صرف مارکٹ کی طرح اس بات کو انڈیا نے سمجھ لیا انڈیا نے بھی امریکہ کو دو ٹھوک جواب دے دیا کلیرلی ہم نے ویڈیو بھی بنائی اس کے بارے میں اس ساتھ ہم تو ویپنز خریدیں گے رشیہ سے اور جتنا چاہتنا خریدیں ہمیں آپ سے کوئی مطب نہیں ہے آپ سے ہم خرید لیں گے ٹھیک ہے بھئی ہمیں ضرورت پڑھتی ہے امریکہ کی کچھ ویپنز آپ سے بھی خرید دیں گے لیکن صاحب رشیہ سے سستے ویپنز مل رہے ہیں ہمارے کام کے ویپنز ہیں وہ ٹیسٹڈ ہیں اس ریجن کے اندر ہماری ملیٹری کے 65-70% اکیپنز رشیہ دیں اور آگے بھی ہم اسی کو پروموٹ کریں گے کیونکہ دیکھ لیا انڈیا نے امریکہ کی حالت کس طرح کی تو امریکہ دھوکہ دیتا ہے جب ضرورت پڑھتی ہے تو تو امریکہ کی تو ویلیو پورے ورل میں بہت ڈاؤن ہو گئی فرانس بھی جیل چکا ہے اس سے انڈیا بھی جیل چکا ہے تو بہت سارے کنٹریز پورا یورپ آج بریشانے امریکن پولیسیز سے کوئی فرم پولیسی امریکہ کی طرف سے نہیں آ رہی ہے چائنا ایگریشن دکھاتا جا رہا ہے رشیہ ایگریشن دکھا رہا ہے وہاں بھی کوئی بہت فرم سٹیٹمنٹ امریکہ نے نہیں دیا ہے بہران یہ بہت بڑی ڈیولپنٹس ہوتی جاری لگاتا ہے اس بارے مور ویڈیوز ہمیں دیکھے آتے رہیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیے تو اسے آپ لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے بہت ساری ویڈیوز آتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں سنتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے چینل کو تو اس سے تو رجی انکریج میں ملتی ہے آپ اس ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور کمنٹ کر کے بتائیے کہ آپ کوئی ویڈیو کیسی لگی اسلام علیکم